حوالدین حضرات آپ جو ہمارے ساتھ گیس موجود ہیں ان کا تعلق دو مختلف شعبوں سے ہے ایک ایسے شعبے کو اختیار کر رکھی ہیں کہ جس شعبے کا کام ہی ہے خبریں بنانا دوسرے مہمان ایسے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں جن کا کام ہے خبر نکالنا یعنی ایک سیاستدان ہے اور ایک جنللسٹ ہے آپ کی بھرپور تعلیوں میں عثمہ بغاری اور حمیر افریز آپ بتائیے آپ رہشی کلونی میں رہتے ہو آپ مطمئن ہو شاہ پور کانجرہ میں آگے ہیں بڑے بڑے ویہرے امین افیر چیوٹیوز لاہور امین بھائی سلام علیکم امین بھائی سلام علیکم امین بھائی سلام علیکم امین بھائی سلام علیکم امین سیر عثمہ مہم آپ دونوں آج بیٹھے پولیٹیشن جنللسٹ ایک ہی سفت میں کھڑے ہو گئے بلکہ بیٹھ گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز بندہ رہنا ہے ٹی وی کا شو ہے اس نے بندہ رہنا پڑے گا بندہ چل نہیں پائے گا اور نواز بھی تو رہے گا پہلے نواز آئے گا پھر رہے گا پہلے آئے گا پھر رہے گا پہلے آئے گا آئے گا آئے گا اللہ نے کم مدد کوئی پتا نہیں اچھا میں تو سر آپ کو سر کہہ سکتا ہوں بھائی کہہ سکتا ہوں چچا خالو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں مجھے سب لوگ کہتے ہیں اور بلکہ میری اولاد بہت تنگ ہوتی ہے کوئی ویٹر کوئی چیز کوئی بھی میرے پاس ہو تو اس کو بیٹا کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے ممہ ہمارے حال پر رحم کر لیں آپ ہر کو بیٹا بنا لیتی ہے تو مجھے آئی لائکٹ تو مجھے ازما اپا کہو کہ مجھے اچھا لگے گا ٹھیک ہے آپ کا نام ایسا ہے جس چیز کے ساتھ لگ جائے اس کی چاہت بڑھ جاتی ہے جا بات کر دی میں بزارت ازما دیکھا کس کو نہیں چاہیے یہ کچھ کچھ آ رہا ہے دل میں آ رہا ہے کچھ کہنا چاہتا میں کہا اللہ دیکھ مدہ کی پتا ہندہ ہے تسی کہیں جاؤ پاکستان ایدر کسی وقت بھی کچھ بھی ہو سکتا اچھا بات کرنا چاہوں گا ازما میم آپ سے کیسا لگ رہا ہے میرا علاقہ آپ کو بہت اچھا اور تابش کے ساتھ میری پہلی میٹنگ ہے میں تابش کو پہلے نہیں جانتی لیکن تابش کے بارے میں بہت سنا تھا سو یہ میرے ساتھ ایک مطلب مجھے یاد آگیا اسے بات کرتے کرتے ہیں پلیس کہ ایک لڑکا آیا میرے پاس یونگسٹر سے تھا تو اس نے مجھ سے فوٹو کھجانی تھی تو میں میرے پاس آیا اس نے آکے کہ میڈم میں ٹک ٹوک پر کلپ ڈالوں گا تو آپ میرے ساتھ ذرا کھڑی ہو جائیں میں کھڑی ہو گئی تو اس نے کہا آج ازما بخاری کے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ میرے ساتھ موجود ہے میں نے پھل اس کی در دیکھا کہ بیٹے آپ نے کیا کہا میں نے کہا کہ دیکھیں آج کتنے فخر کی بات ہے عزما بخاری صاحبہ کے لیے کہ وہ میرے ساتھ کھڑی ہیں میں نے اس کو کہا بلکل اس میں کوئی شک نہیں اور آج میرا دل گارڈن گارڈن ہو گیا مجھے چوک نہیں مل رہا جس میں جاگے میں پگڑا ڈالوں میں پوچھ اس لیے راتا آپ سے کہ آپ کیونکہ پولٹیکس میں ہیں لہور کا ایریا ہے میری کونسٹوینسی آپ کو سافتری لگ رہی ہے بہت اچھی ہے اور ویسے بھی اب بزدار صاحب چلے گئے ہیں اب کوڑا ختم ہو جائے گا کوڑا ختم ہو جائے گا اچھا امین سیر آپ نے چالیس سال اس ادارے کو دی ہیں جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت جس چینل کے شو پہ ہیں بیس سال آپ حالت جنگ میں رہے یعنی جنگ میں رہے پھر بیس سال آپ جیتے رہے جیو میں پھر آپ چلے گئے اب آپ کسی چینل کے ساتھ کام نہیں کر رہے چالیس سال بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ چلے گئے تابش بھائی بات یہ ہے کہ جب میں دن رات محنت کرتا تھا اور اب بھی کرتا ہوں اور میں نے اپنے ادارے کو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت محنت کی ہے اور اس ادارے نے اگرچہ مجھے بہت عزت بھی دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی عزت دی بڑی خوشی ہوئی اور میرے چاہنے والوں نے جتنا پیار مجھے جیو ٹی وی پہ دیا اور اللہ کا کرم ہے پرائیڈ او پرفارمس ایوارڈ سے بھی اللہ رب العزت نے نوازا تو اب یو ٹیو پہ لوگ مجھے اتنا ہی چند دنوں میں چند مہینوں میں میرا سبسکرائبرز کی تداد بھی بھر گئی اللہ کا شکر ہے محنت ادھر بھی کرتے تھے جیو میں یہاں بھی کرتے تھے فلکے بتائیں ایف بی آر والوں کی نظر ہیں ایسے لوگوں پہ آج کلیں ساری عمر نوکری کی ہے ٹیکس دیا ہے ریکارڈ پہ ہے کبھی شوری نہیں کی امین حفیظ نے آج بھی یو ٹیوب پہ جو کماتا ہوں پہلے ٹیکس کٹتا ہے پوچھتا ہوں اپنے بیٹے حسیب سے کہ ٹیکس کی کٹوتی ہوئی ہے پھر اس کے بعد مانی ٹریل ہے تو خطوت تو نہیں ہے میں کہتا ہوں جی خاطتا بھی جائیں تو مسئلہ ہی نہیں نہیں وہ عمران خان تھوڑی ہیں جو اس کا ٹیکس دو لاکھ روپے سے اچانا ایک سال میں ستانوے لاکھ روپے پہ پہنچ جائے اور جسے پاتھ پتہ بھی نہ ہو کہ اہ بھائی اس کی ذرائع آمدان تو پتہ دو آج تک ہمیں وہ ہی نہیں پتا چلا ہوں دو چار وہوں ہی نہیں پتا پتے ہیں امین حفیظ کی ذرائع آمدان سب کو پتا ہے یہاں پہ پی ٹی آئی کی امینوں کو بھی بلانے ہیں پلیز بہت 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 بھی آپ نے اتنا پیارا سٹیج بنائے ہیں وہ اس وقت آدم بیذاور ہوا ہے ان کو کسی سے نہیں ملنا ان کو کسی سے بات نہیں کرنی انہوں نے جو ہے وہ عجیب ہڑتال پہ گئے ہوتے ہیں ہمیشہ وہ ہڑتال پہ جائے ہیں لیکن یہ ساتھ لوگ انہیں دیکھنے آ رہے ہیں تو ہمارے رات گزارا کر لو جلسے اتنے بڑے بڑے پہر رہے ہیں وہ دیکھنے تو آ رہے ہیں ہاں جلسے ان کے بڑے ہو رہے ہیں بکوز ان کے پاس تیکنیکل ٹیم اچھی ہے وہ دیکھیں نا لیبرٹی پلازا کی جو ایک بیلڈنگ ہے وہ جب وہاں پہ اتجاد ہوتا ہے تو بیلڈنگ جو ہے وہ تین جگہوں پہ آ جاتی ہے وہ ہم پھڑ لیتے ہیں لار والے تو پتہ ہوتا نا بیلڈنگ ایک جگہ تین جگہ نہیں ہے تو اس اوکے چلتا ہے ازمہ اب میں پریس کونفرنس نہیں کر رہا ہوں پلیز سوال میں نے پوچھا ایک چھوٹا پیارا سوال اور اس پر آپ نے عمران نامہ پڑھ دیا نامہ نہیں پڑھا میں نے مجبوری ہے دونوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سب سے پہلے عمین بھائی آپ سے آپ نہیں ہوتے جنرلسٹ تو کیا ہوتے میں فوج میں اس اس جی کمانڈوز ہوتا ہے جو میرے والدے محترم تھے تب بھی جیوں میں کام کرتے آپ نے کہا اگر میں صحافی نہ ہوتا اچھا میں آپ دونوں لاہور کے ہیں نا بریانی کیوں نہیں بنا پا رہے ہیں بہت خراب بھئی ہم پلاؤ والے لوگ ہیں وہ بھی بس مناسب ہے خدا کا واسطہ یہاں جنگ ہو جائے گی اپردار جو میرے لاہوری پلاؤ کو کچھ کہا ہوا ہو تو لاہوری پلاؤ پاس ٹھیک ہے یہ وہ سندھی بریانی کی بات کریں خود وہ تم لوگ نے بریانی کے نام پہ اتنا بڑا بڑا آلو اس کے اندر پتن اتنا سارا مسالہ کہا دوگی بندہ نہ کھایا جاتا ہے کچھ پلاؤ آپ آرام سے مزا لے لے کے چٹنی دہی والی چٹنی وہ مہت والی میرا بھول سا بڑا آپریشن ہوا ہے اپردار کراچی بریانی جو ہے میں کہتا ہوں کھا لینا تو سندھا پی آئی سی جانا پڑتا ہے یا پیڈ ہو راب ہو جاتا ہے بلڈ پیشر آی جو لحوک لہور لہور ہے لہور لہور ہے یہ گوری بھی کہتی ہے لہور لہور ہے میں لہور کے بارے میں کراچی میں مشہور ہے لہور لہور ہے مگر جتنا بڑا لہور ہے اتنا تو کراچی ہے گلستان جوہر ہے تو اور اتنا بڑا بڑا گڑا بھی ہے اس میں درم درم طرح کورا بھی ہے ہمارا لہور دیکھو تو ہمارا خصور ہے ابھی تو آپ نے ترسے ہوئے لوگ ہو اس میں آپا آپ نے دوستی کی ہوئی ان لوگوں سے جنہوں نے کراچی کو اس حال پر پچھایا ہوئے تو تم سے تراؤو نا صفائی تم کراچی کے لوگ ہیں ابھی تم دیکھو نا اتنا بڑا لوٹا ہے ابھی مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ کے لہور جتنا ہمارا گلستانی جوہر ہے جب میں تمہیں اصلیت بتائی تو بیک آؤٹ کر گئے اپنے گلستانی جوہر پہ لہور کنال دی انڈر پاس تو آؤ مار روڑ دے ٹھنڈے درختان تو گزرو انج گوال منڈی دی دودھ ہی دا رکا تو انج پوری علوہ کھاؤ پھجے دے پھائے کھاؤ نہیں تو دیکھو امین انہوں نے لوہر لوہر ہے نہیں امین لوہر لوہر ہے لوہر لوہر ہے تم یہ دیکھو سادھے گل سادھا منارے پاکستان سادھے گل سادھا لوہر دا قلعہ سادھے کول تلیمی ادارے فوارے باغ اوہ لوہر لوہر ہے لوہر لوہر ہے لوہر انہیں انہیں ہر آپ فوڈ سویٹ پہ بیٹھ کے تشویر اتراتے ہیں پیچھے بادشاہی مسجد آتی ہیں دیکھا پیچھے شاہی قیلہ آتا ہے بھئی کراچی والوں کو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوتی ہے کراچی والوں کا پیسہ صحیح جگہ لگ رہے ای ٹیشو دینا اس میں رو پڑھنا بچارے میں اس میں مجھے دکھ تو ہے دیکھیں آپ پولیٹیشن ہیں اس کا مندب یہ تو نہیں آپ لاہر کی پولیٹیشن ہیں آپ ملک کی پولیٹیشن ہیں آپ جنرلیسٹ ہیں لاہر کے تو جنرلیسٹ نہیں ہیں آپ ملک جنرلیسٹ ہیں مگر دیکھیں ایک اتنا بلا شہر مجھے برا لگتا ہے اب مزاق مطلب مطلب کراچی کو وہ کراچی ہونا چاہیے جو وہ ڈیزرو کرتا ہے تین چیزیں ایسی بتا دیں آج ازما اور ختم کردیں بعد کہ کیا ہونا چاہیے کہ کراچی ٹھیک ہو جائے آپ کی نظر ہے بہت مشکل ہے ایک تو کراچی اتنا اجیب قسم سے ڈیویلپ ہوا ہے اس کی کوئی مطلب کوئی میپنگ نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے جس کا جو دلچار ہے وہ بنا رہا ہے وہ کر رہا ہے تو اس پہ مجھے نہیں لگتا اب دیکھیں نا وہ جو آپ نے نسلا ٹاور گرا اس میں وہ بے شک غلط بنا تھا لیکن فریجیڈی ہوئی اس فیملی کے ساتھ ان تمام فیملیز کے ساتھ جنہوں تو وہاں پر لیا تھا پیسل دیئے تھے اور وہ ہوا اس لیے پھر یہ ہے کہ دوسرا وہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کو بھی اپنی شہر کے لئے کام کرنا چاہیے اور اب جو اس گورنمنٹ میں جب بھی کراچی کی پارٹیاں بھی آپس میں بیٹھی ہیں اور انہوں نے ایک معاہدہ وائدہ بھی کیا ہے میری بہت بڑی وش ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ کر پائیں اور کراچی بھی اتنا ہی خوبصورت ہو جائے جتنا لاہور ہے ہمیں اور بھی خوشی ہوگی لیکن لہر لاہر ہے لہر کن سے بچھراوالا ہو جائے گا صاحب لہر لاہر ہے یہ آپ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں کیا لہر لاہر ہے تمہیں بتا رہے ہیں پاس بتا رہے ہیں پاس بتا رہا کے بتا رہے ہیں کہ لاہر لاہر آپ نے پیپلز پارٹی سے آغاز کیا اور اب آپ اینڈ میں ہیں امید رکھی جائے کہ یہ آخری جماعت ہے یا آتی جاتی رہی میں شہر رشید دھوڑی ہوں میری پیپلز پارٹی سے میری ایک جذباتی بابستگی ہے میرے والد صاحب بالکل ہے آج بھی ہے اور میرے والد صاحب کی وجہ سے تھی بکوز وہ ان کے فاؤنڈر میمبر تھے بٹ بی بی کے بعد پیپلز پارٹی مجھے سمجھ میں نہیں آئی بس میری ان سے نہیں بنی میری وہ پیپلز پارٹی اور میں نے ریزائن کیا میں نے میں بیمبر شپ سے بریزائن کے میں نے پاٹی کی سیٹ سے بریزائن کیا اور میں نے پیملن کی ہے لتا تھا پیملن کی بن سے کاری سے پیپلز پارٹی سے کیوں؟ ٹھیک یا نا ٹھیک ہے نا بڑی مسئیبت کو جان چھوڑانے کے لیے جس سے بھی بنانے پڑے بنانے کو تحرے ہیں اچھا جس سے بھی پہ آپ کا موہ تھوڑا سا ایسا قابل اعتناف سا ہوگی نہیں دیکھیں لے درہا جیسی نہیں ہوا یہ قابل سمجھ جو میں سمجھ رہا ہوں میں بیٹر میں انتہائی لائنز پڑھ رہا ہوں سمجھو سمجھو جس سے بھی یہ آفتاب کا ہے آفتاب یہ کہ اس کیمرے کا نام آفتاب ہے اچھوکے یہ ہر کانٹوورشل بات نوٹ کرتا رہا ہے اوکے یہ اب اسے فیشل ایکسپریشن نوٹ کر لیا ہے جس سے بھی آفتاب لگا دو میں جس سے بھی اور ہیش ٹیک کر رہا میں لہر سے آگے بڑھا نہیں وہ شاہی کلے کی بات ہو رہی شاہی کلے کی بات امین حفیص آپ کو پتا چلا کہ شاہی کلے میں کسی نے شادی رچالی اب پتہ ہے آپ کو انٹرنیشنل منومنٹ ہے ہمارا شاہی کلے اس میں تو شادی کی اجازت ہی نہیں ہے جبکہ اکبر نے کتنی شادیاں کیوئی تھیں لیکن کسی کو وہاں پر شادی کرنے کی اجازت ہی یاد رکھیں اب شادی ہو گئی اور حکومت کو پتہ چال گیا شادی ہوئی وہ نے سارے لوگوں کو ہٹا دیا یہ وہ کر دیا پرچے درج ہو گئے کہ شادی شاہی کلے میں کیوں ہوئی امین حفیص آپ کو کہا گیا کون ہے یہ امین حفیص آپ جانتے ہیں انہیں جی میرا خیال ہے آپ کے سامنے بیٹھیں مجھے کہا گیا جی آپ ادھر جا کے کوئی امین حفیص ٹائل کا منفرد اچھتا انداز بنائیں کہ یہاں شاہی کلے میں شادی ہوئی ہے اور بڑی غلط بات ہوئی ہے میں ادھر گیا سارا سوچا میں نے ادھر دیکھا کہ ایک بادشاہ سلامت لباس جو ہے بندہ بیچ رہا تھا میں نے بادشاہ سلامت والا لباس پہنا پیچھے اسی طرح درباری کھرے کیے اور وہ یوں آنکھیں جھکائے میرے پیچھے کھرے ہیں اور میں نے تاثر اپنے آپ کو فیل کیا کہ یہ مغلیہ دور ہے بادشاہ سلامت ہیں ان کو پتا چل گیا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر ان کے شاہی کلے میں کسی نے شادی رچائی ہے تو کیا ہوا پورا میں نے وہ گیٹ اپ لیا وہ بادشاہ سلامت والا وہی تاج پہنا ہوا مالے زیورات پہنے ہوئے ہیں ہاتھ میں تلوار لے کے میں نے کہا کس نے ہمارے شاہی کلہ میں شادی رچائی یوں میں نے تلوار نکال کے اس کی ساؤنڈ بھی دیا میں کہ سزا ملے گی عزمہ جی ایک باپ بتائی وہ کون سا سیلیبرٹی ہے اگر وہ یہاں آجائے تو آپ کھڑے ہو کے آٹوگراث لیں گے میں کھڑے ہو کے آٹوگراث لوں گا میانو آجتے وہ سیلیبرٹی ہے میری سیلیبرٹی ہے بھائی تمہیں کیا اتراز ہے میں میری سیلیبرٹی تمہیں کیا اتراز ہے میری سیلیبرٹی ہے میں تو ان ورڈ آف مریم اور انزے وہ تو ایک نشہ بھی ہے ایک نشہ بھی ہے سیلیبرٹی ہے میری لیکن چلے اس بہانے آئیں گے تو صحیح آرے آرے فکر نہ کرو تم سب کی سب کی طبیعت صاف کرنے وہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں باقی آگے کریں گے وہاں بیٹھ کے کر دی وہاں بیٹھ کے کر دی امران خان کی باقی آگے کر دیں گے ابھی جو ہے وہاں پر لندن میں کابینہ کے میمران گئے ہوئے تھے اب آپ مجھ سے کابینہ کے میمران آرے امران گئے تو کابینہ کے کابینہ کے تعداد پتا کروں گا کیا مجھے تھو تعداد کتنی بھی ہو مجھے کام سے فرق پڑتا ہے تعداد سے فرق نہیں پڑتا اچھاو دوسری یہ بتائیں کہ اتنے لوگ گئے لندن صاحب نیہ صاحب نے دیا یا ہم نے صاحب اس نے ظاہر دواب بتایا یہ باتا authors تنقید کرلنی ہے خبر پڑنی کوئی نہیں mà تک کسی بات کا ہونا کوئی نہیں ہر اندر آپ نے اپنے خرچے پہ گیا میرے پیارے بھائی وہ جس نے فانسی لے لینی تھی خودکشی کرنی تھی آئیم ایف پہ نہیں جانا تھا اس پہ اطراز نہیں ہے لیکن میں اپنے لیڈر کو ملنے کے لیے اپنے اپنے خرچے پہ کوئی تین دن کے لیے چلا گیا تو اس پہ آپ کو اطراز ہے تو تمہارے پیسے کہیں نہیں گئے وہ تمہارے پیسے فارے فرہ باجی گوگی کے پاس ہیں ان سے مانگو جا کے فرہ باجی فرہ باجی میرے پیسے واپس کرتے ہیں اچھا آپ لوگ دونوں نہیں گبراتے ہوں گے عوام کے سوالوں سے بالکل نہیں بالکل نہیں گبراتے ہوں گے تو عوام بیٹھیں گے سوال لیے بیٹھیں دل میں بالکل کریں میں ان کے ساتھ ان کے پاس پہنچوں گا یہ سوال پوچھوں گا ہاں بہی کون ہے ہلو ہائی واؤ ٹیکنیل ٹیکنیل کیا نام ہے آپ کا سبیل سبیل یہ نیت نیم ہے نا سبیل نام مطلب کیا سبیل رہی نائس نام سر جنتی رہی نائس نام سرم جنتی مطلب نام ہی رکھ لیا نہیں میری باس انہوں بچے تم تو جنتی ہو تو پاکستان میں کیا کر رہے ہو ہاں یہاں سے کچھوانے چاہتا ہوں ہاں سب کو بھی ساتھ ساتھ لے جانا چاہتا ہوں یہ یہاں ہاں حکومتی نمائندے کہہ رہے ہیں کہ یہاں نکل جاؤ یہ بھی ٹھیک ہے جی نہیں میں نے کہا جنت مجھے اور سب کو لے جاؤ سر جس طرح آج سیاسی محول بن رہا ہے اس بنا پر میرا question ہے عزمہ مہم سے مہم ٹرینٹ چل رہا ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہو رہی ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا حال ہے اسمبلیاں واقعی تحلیل ہو رہی ہیں نہیں یہ ایک خبر ضرور ہے لیکن اس میں بھی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کے اوپر اس وقت بہت مشکل ٹائم ہے پاکستان کی معاشی حالت بہت بری ہے اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یقینا اور آپ کو معلوم ہے اس لیے پرائمیسس صاحب جو ہیں انہوں نے مختلف اتحادی جماعتوں سے بھی وہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں عام آدمی کو ریلیف دینا ہے چاہے جس طرح بھی دینا پڑے اور ظاہر ہے اسمبلیوں میں تو ہمیں جانا ہے الیکشن کے طرف ultimate fate یہی ہے لیکن وہ کب ہوگا اس کا فیصلہ اتحادی گورنمنٹ جو ہے وہ مل کے کرے گی ہم اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے میرا نام رابیہ ہے اور میرا question امین صاحب سے ہے کہ آپ politics میں کب آئیں گے اور اگر آئیں گے تو کونسی party کو جوائیں گے دیکھیں جی لوگ امین حفیظ کو جنرلزم میں جس منفرد اور اچھوتے سٹائل سے پسند کرتے ہیں جو میرا ہے کہ میں انفرمیشن کے ساتھ انٹرٹینمنٹ دیتا ہوں تو کتنی اچھی بات ہے کہ میں آپ کی معلومات میں اضافہ بھی کرتا رہوں آپ کو میں تفریح بھی دیتا رہوں وہ چاہے میں جیو میں تھا اور اب میں اپنا یوٹیوب چینل چلا رہا ہوں امین حفیظ کے نام سے تو یہ زیادہ اچھی بات ہے یہاں سمجھتے ہیں کہ میں سیاستدان بن جاؤں پھر مجھے سوال آئے کہ آپ اسمبلی تحلیل کریں گے یا پٹرول کی قیمت برہیں گے یا ڈالر نیچہ کریں گے تو میرا حال ہے اس سے زیادہ بہتر ہے کہ میں آپ کے چیروں پہ خوشی لاتا رہوں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا رہوں جناب دیت لاست ہے کہ ابھی جب میں نے بتایا کہ پٹرول کی پرائز نہیں بڑھی تو بہت چیروں پہ خوشی آ رہی تھی کلے کسی ریڈنگ نہ لگی اس سیاست میں یہ ہوتا ہے نا کبھی خوشی کبھی گم کبھی گولی کبھی بم اچھا امین بھائی آپ کی میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس میں آپ شیخ رشید صاحب کا بوسا لے رہے ہیں بوسا غیر پارلیمالی لفظ نہیں ہے اس لیے میں نے یہ بول دیا بنا آپ لے تو پپی رہ دے تو اس میں کیا بات ہے دیکھیں شیر شیر صاحب جو ہے وہ عوامی لیڈر ہیں عوامی اتنے عوامی ہیں وہ اور وہ ایک دفعہ پریس کانفرنس میں تھے تو میں نے ان کو ایک سوال کیا تو اس پہ وہ بڑے خوش ہوئے تو جیسے ہی میرے قریب آئے وہ پیار کی بات کرنے میں نے ان کی پپکی لے گئی تو شیخ رشید صاحب نے کیا آگا اس کے بعد آگے بڑی بات نہیں وہ مشرق مرد تھے نا وہ ایک لفظ اگر سچ بولو توپہ خدایہ مجھے معاف کرنا کوا یہ کن لوگوں کے ساتھ مجھے بٹھا دی ہے جھوڑ بولتے ہیں آپ آپ نے جب مجھے پپی کی میرے گال پہ سارا مو تر ہو گیا میرا آج تک مجھے افسوس ہے ہیلمٹ پہن کے مجھے پاس جانا چاہیے تھا آپ نے کوئی ذاتی غصہ میرے اوپر عطا رہا ہے تابش بھائی جب میں نے پپی لی تھی نا اب ان سے پوچھئے گا مشرقی مرد کتنا شرم آگے تھے اچھا پوری خواتی نظر آپ کی بھائی پور تعلیوں میں پوری عوامی مسلم لیگ نا پوری نا پوری نا پوری نا پوری نا پوری نا نا تو تو چل ٹھیک ہے نا بی بی آپ نے کیوں پوری 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 ٹھیک لوگ آپ کو ٹھیک لوگ کہتے ہیں نشانے پہ ٹھیک لوگ کہتے ہیں ٹھیک لوگ کہتے ہیں مجھے بات کرنے دیں میرے پاس ہے مجھے گھونے لیے مجھے بات کرتے ہیں خاموش مجھے موقع دیا اپنے بات کر رہے گا نا بلکل نہیں مجھے موقع دیا نہیں مجھے دے نہیں نہیں آج دے دیں ادھا مجھے آبش بھائی میری جات شیخ صاحب سے نا میری بات نا لا لے نا ان کو بلایا کیوں مجھے چانس تو دی ان کو بلایا کیوں ان کے پاس کوئی اور کام نہیں مجھے خسط تاپی بات ہے اپنے بازت ہی کر رہے ہو مجھے اپنے 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 کہہ رہا ہوں شیخ صاحب کہہ رشید کیا ہے کہ ابنے بھبر سے بات رہا ہے یہاں اسٹائل ہے تیکھو میری بھی ایک معصوم خواہش ہے مشہدہ ملکہ قسم پہلے ختم کریں ختم کریں دی آئی ایس نو کمنٹس ہاں یہ ہے یہ 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 میں نے نو کمنٹس یہاں پہ قسم سے یہ چچورہ انکر ہے وہ وہاں نو کمنٹس میں صرف ایک بات تابش کسی خوش فاملی میں نہ رہنا میں نے تیری منجمنٹ کو شکایت کی ہے میں نے کہا ہے کس بیس پہ اس کو انکر لگایا ہے کس بیس پہ لگایا ہے پھر جو ریزن انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ تُو ترلے بیس پہ لگایا ہے پھر انہوں نے مجھے بتایا مو ہی اس نے ایسا بنایا ہمیں دینی پڑ گئی اس کو نو کری فائیڈ بولٹ ہے یہ آپ کا ڈر دیکھیں کتنا ہے کہ اس بندی نے صگار تک اُلٹا پکڑایا ہے میں تُو میری بیستی کے لیے مو کھلتا ہے یہاں پر اچھے رشید میں صرف ایک بات میں رانا صنعوالہ کو کہنا چاہتا ہوں وہ وزیر داخلہ ہے it's my right رانا صاحب ہم گبرانے والے نہیں ہیں گبر آپ چکے ہیں جیلیں ہماری پداش جیلوں میں ہوئی ہے ہماری ایڈوکیشن جیلوں میں ہوئی ہے گبرانے والے نہیں درنے والے نہیں ہمیں اگر اندر کیا میں تو پریانی اکوک کا گیان رکھ رہا گرانا جی باب کرنا غلطی پارش ایک سوال ہے اور امین بھائی نے میرے کان میں یہ سوال بتایا ہے مجھے آپ سے پوچھنے کے لیے عوامی مسلم لیگ کا جو ایک ڈیلی روٹین ہے جی اوزما نے اپنی پولٹیکل پارٹی میں کوئی نئی چیز کرانی ہے تو یہ سجیشن دیں گی تو اس کو سیکنڈ کرے گا پھر ایک کمیٹی بیٹھے گی دسجن لیا جائے گی یہی سسٹم ہے ہمارے آمی یہی سسٹم ہے آپ کیا کیا ہوتے کارکن شیخ رشید آتا ہے سجیشن دیتا ہے پارٹی کارڈینیٹر شیخ رشید اس کو اپروف کرتا ہے جنرل سیکٹی کے پاس جاتی ہے جنرل سیکٹی پر ایڈیشن سینرل سیکٹی کو دیتا پھر وہاں سے پروو ہوں میں میں یہاں کیا میں یہاں انڈے دینے کے لیے آئے ہیں مجھے بات نہیں کرنے دی جاری میرا مدا کر آیا جا رہا ہے اب سب یہ دیکھنے کا ملک دل تھا اس میں آپ سے جواب دینے ہیں سوال پر دھیان ہوگا سب کا میاں صاحب کی طبیعت کیسی ہے ٹھیک نہیں ہے جواب مل گیا ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے پلیٹلٹس ٹھیک ہوگے نہیں پلیٹلٹس اللہ کا رحم کرے مطلب یہ مطلب کسی کو خوش تو نہیں ہو نہ چاہے کہ پلیٹلٹس ٹھیک نہ ہو ماشاءاللہ وہ ٹھیک اور جیسے ہی ڈاکٹرز ان کو اجازت دیں گے وہ پاکستان آ رہے ہیں میں تو بتا رہا ہوں تم کو امران پھر آ رہا ہے آپ سے آئیں گے آجا 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 آپ نے جانوروں کا بھی انٹرویو لیا ہے سیاسدانوں کا بھی لیا ہے آرٹسٹ کا بھی لیا ہے گائے کا بھی لیا تھا بہنس کا بھی لیا تھا ان میں سے کس کو بات جلد سمجھ میں آ جاتی ہے بہنس کو بہنس کو سمجھ آ جاتی ہے تاوش تجھے سمجھ نہیں آتی اچھے ایک بات میں بتاؤں امین افیز یہ آپ کو کمپلیمنٹ ہے اتنا میں نے پروفیشنل جرنلسٹ زندگی میں نہیں دیکھا ہوا آپ پولیس ٹیشن جائیں امین افیز ہسپٹل جائیں امین افیز ریلوے سٹیشن جائیں امین افیز ایک جگہ جہاں امین افیز کا داخلہ منہ ہے چڑھیا گھر جانور اعتراض کرتے ہیں اس کے ڈر سے تو آمیدر آئے ہیں بیسے آپ کا بھی منہ ہونا چاہیدہ پارلیمنٹ میں ہے یہ موچ موچ تک تو آپ سوال نہیں پا رہے ہو ملک کیا سوال ہوگے تمہیں پتہ نہیں ہے انجلی موچ موچ ہوتا ہے موچ موچ ہوتا ہے پتھلے پتھلے لفافے بھی نہیں دیتے ہیں نہیں وہ موٹا پتھلا وہ لگ بات ہے لیکن دیتے ہی نہیں وہ اسبتفیقی بات ہے اسبتفیقی بات ہے آپ کو کہاں ازمہ آپ پر اس پر لفافے دیتے ہیں آپ لوگ رونگ آنسر اور رائٹ رونگ آنسر ہی دے نہیں دیتے میں نے کبھی نہیں دیا اچھا یہ بھی رونگ آنسر تھا نہیں یہ بالکل سیاد اجھے اللہ کا شکر ہے کہ بھی ضرورت نہیں بھی اور فیاض الحسن چوہان کیسے آدمی ہے اتنے پیارے اللہ میری قسمت دیکھو کہ مجھے اس کا جواب دینا پڑا اتنے اچھے آدمی ہیں کہ ان سے اچھا آدمی میں دنیا کی تاریخ میں دیکھا ہی کوئی نہیں آپ مجھے پانی بلا دو بھائی اب اس کے بعد میرا نا یہاں خود پاس گیا آپ مجھے پانی بلا دو اب مجھے پانی بلا دو اب یہ اب ہم گیم ختم کر چکے ہیں اور اس پر آفتاب ہو کافی کانٹوورسیز مل چکی ہوں گے آپ کو ازما مہم آپا 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 آپ کو رول آفر ہو تو کس کے سام کا رول مجھے لگتا ہے میں سینٹیمنٹل ٹائپ کا رول ایموشنل شیخ صاحب یہ کیا کہتی آپ میں دفا دور بھون ہی میں کہوں گی کیوں میں کہوں گی کہ اممہ آپ نے آج کھانا لیٹ کیوں بنایا ووو اس کے بعد ایسے ہی آسپڑوں میں اب اچھے ان سے بشران ساری کی کاپی نہیں سنی وہ بھی اچھی کرتی ہے چھو مارا ایمی آئی ایمی آئی ایمی آہ وا kilogramا کر واپ آفتاب وائرل کروں گا اس کو کرتی ہیں بشران ساری کی ممکری میں کرتی تھی اپنی تو ہو جائن کی کلیج لائف میں بابا ابھی بھی آپ کتنی دو سالی تو ہوئے نہیں، ڈیڑھ ہوا ہے آج تابعی مسئلہ چھو مہینہ ہی بڑھا دیا تم نے چلیں کرنے آپ بشران ساری ہوجائیں میں آج تاریخ میں پہلی بار کوئی پولیٹیشن کسی کی ممکری کرے گا آٹس کی میں کر چکی ہوں اچھا کر چکی ہوں تمہاری پروگرام میں جیو کے پروگرام میں کر چکی ہوں اس لئے کر دیں ایک بار پھر کر دیں شیخ صاحب کی خواہش پہ میری فرمایش اس کی فرمایش پہ تم بہتکل نہیں کروں گا آفتاب میں بات کر رہا ہوں اس میں آپا میری فرمایش پہ بشرا انساری آفتاب نوٹ کرو بشرا انساری کا وہ تھا بجلی جو اس کا وہ تھا تو وہ میں کالیج میں کیا کرتی تھی تو وہ تھا کہ رنجیشی سہی دل ہی دکھانی کے لیے آپ میں شیخ رشی تھی خواہش پوری کی خاتن نہیں میری خواہش پوری کی آپ سنٹیمنٹل کردار ادا کرنا چاہتی شیخ صاحب آپ کو کوئی کردار ملے اگر فلم میں تو آپ بت کردار ادا کرنا چاہتی کیسا کیسا تو عجیب منٹل آدمی اٹھا کر بٹھا دیا میں سختی سے پروٹیسٹ کرتا میں ٹیر جلاؤں گا بھائی کیا پٹیاں باندھوں گا آپ پہلے سگار تو جلالو آپ سے وہ نہیں جل رہا اچھا عزمان جب میں سے میں نے پندر سال نوکرییاں کی ہیں تو ہم جب کسی کورپوریشن یا کسی کمپنی کو جوائن کرتے ہیں تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے یار میں اس کمپنی کا کاش چیئرمن بنوں سی اے او بنوں جب پولیٹیشنز یعنی کہ آپ یا کوئی اور بھی جب یہ پارٹیز جوائن کرتے ہیں تو آپ کے دل میں خیال نہیں آتے کہ یار میں بھی قائد بنوں اپنی پارٹی کا میں چیئر پرسن بنوں دیکھو قائد بننا مطلب دفتروں میں بیٹھ کے نہیں بنائے جا سکتے امران خان قائد بنایا نانو دفتر میں بیٹھ کے لیکن جس کے نام پہ ووٹ پڑتا ہے جس کی ایک سٹینڈنگ ہوتی ہے پبلک کے اندر وہ قائد ہوتا ہے اور اس لئے میں نہیں سمجھتی کہ اور نوکری میں اور پولٹکس میں فرق ہوتا ہے سو یہ یہ ایک ہمیں تو تنخانی ملتی ہے یہ نوکری میند بھی گالی کھانے کی تنخانی ملتی ہے اور ہم بلکہ خود ہی شاید جو ہے وہ اپنے جیب سے پیسے لگانے پڑتے ہیں وہ لوگ نہیں جو گھر سے کھانا بھی نہیں کھاتے ان کی بات نہیں ہوئی عام پبلک کی بات ہوئی میرا رائٹ پی ڈی ایم میں ان کا بھی دل کرتا ہوگا کہ میں بھی پارٹی کی شریک چئئر پرسن بنوں زرداری شدید چئئر پرسن شدید چئئر پرسن بلاول بریف کیس لے کے پھر رہا ہے شباز شریف کا یہ آ رہی ہے تو مزیریا خارجیاں جلو اے ارے میاں تابش یہ پانی کا بل اور ابھی آخری تاریخ ہے اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹے ہو جیسے اب بوری حکومت کے وزیر ہو ہوا کیا ہونا کیا تھا یہ دیکھو تم نے بتایا نہیں آدمی سلام تو کر لیتا ہے میں آنے گھر ہمیں آئے بیٹھیں کریں 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 اسمہ صاحبہ ان کے بارے میں سنا ہے نا تم نے جی جی میں نے سنا رکھا ہے نہیں سنا ہم سناتے ہیں سنا ہے بولے تو ہوتھوں سے پھول جڑتے ہیں یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں ان سے پوچھ کے دیکھے ذرا کہتے ہیں پھول جڑتے ہیں دابرز کرتے ہیں آپ کی خدمت میں عثمہ صاحبہ بلکہ خالی عثمہ صاحبہ کیوں اب تو آپ وزارت عثمہ صاحبہ ہو گئے کام کی بات کریں یمین افیزی بیٹھیں آپ کے خدمت میں بھی آدار آپ سے گزارش کرنا تھی جی فرمائے ہماری ایک نواسی ہے وہ آپ سے بہت متاثر ہے تو وہ بلکل آپ ہی کی طرح انداز آپ ہی کی طرح بولتی ہے تو اگر آپ دست شفقت دھریو اس کے سر پہ تو سیاست دانگ بن سکتی ہے کوئی ویزٹنگ کارڈ وغیرہ ہمیں دے دی دی ہم اس کو دے کے بھیجو آ دیں گے میں سمجھ رہا ہوں آپ کی آپ کی تو شاہ بھی نہیں ہوئی بھی تھی نواسی کہاں سے آئی اور بھی تو رشتہ دار ہوتے ہیں وہ بھی تو بچے کے نواسی یہ ہی کہلاتی ہیں تو پٹانگ ضرور آڑا ہوگی یہ کیا ڈرامی بازی ہے اس کی وضاعت کی جات تو جب پتہ نہیں ہے وہ اپنا بخار تک نہ دیں کسی کو تو وزٹنگ کارڈ مانگ رہے ہیں بھیلہ نہ دیں ہم نے پہلے بھی آدھا پر اس کیا تھا وہ قبول کر لیا یا دوبارہ کریں آدھا وہ اپنی ادھر کیا کارڈ ادھر سے مانگ رہے ہیں سر کام کیا ہے حضور ایک گزارش ہے آپ سے آپ تو زمینی حقائق سے آگاں ہیں نا جی تو یہ جانوروں وغیرہ سے بھی متعلق پتہ ہوگا آپ کو ہمارا نجی چار اکڑ کا ایک ذرائی ٹکڑا ہے اس کے اوپر نا ایک کمبخت مارے نے اپنی بھینسیں باندھ لیا زبردستی قبضہ کر لیا ہے اور اتنا چلاک ہے وہ بھینسوں والا وہ کمبخت مارا بھینسوں کو نا سبز اینک باندھ کے پیلا چالا کھلا دیتا ہے بہت ہی بہت ہی بھینس سے مجھے یاد آیا یہ ہمارے جو پیلوان صاحب ہے نا اب ان سے بات کروں گا ان کے باز ہی بھینس تھی بھینس پاگل ہو گئی ان کی جن کو فون کیا کہنے لگے گولی کھلا دو کہنے لگے بی بی نہیں ہے پہلوان بھینس ہے کیسے کھلا ہو کہنے لگے پھک نہیں پھک نہیں گولی ڈال دینا پھک نہیں گو ساری بھینس چوری اس نے نہیں اچھا سوزور آپ کو مدد فرمائیے گا ہم نے عدالت کا دروازہ بھی کھٹ کٹایا مگر اس کی کنڈی ہی نہیں تھی عدالت کی ہر کنڈی اندر سے کھولتی ہے رات میں کھٹ کڑائیں بارہ بجے کھل جاتی ہے اچھا تو یا پھر ایسے کریں ہرکتے نہیں کرو ایسی جس بارہ بجے کھول نہیں پڑے ہم یہ گزارش کر رہے تھے کہ ہمیں ایک بین لے دیں کم از کم ہم وہ تو بھینس کے آگے بجا سکیں نہیں نہیں آپ کے اندر بین جتنی پھوک باقی نہیں بچی تو پھر کیا کریں بھائی آپ آپ انتظار کریں سور کا سور پھوکا جائے گا تو آپ کا کام ہو جائے گا نواب صاحب آپ کی پتہ نہیں چلتا اس عمر میں وہ دیکھیں آپ کے بازو کے اوپر کوئی پان کی پیک مار گیا ہے آپ کچھ مدد فرمائیں گے ہماری کیونکہ میں ہم نے سنایا کہ یہ ذریعہ ابلاغ کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ بس قانون کے ہاتھوں کی طرح لمبے ہوتے ہیں مدد فرمائیے گا کوئی ہماری عمین صاحب مدد فرما دی گا ان کے پر ایک سٹوری کر دی جائے گا میں ایسا کرلوں گا کہ میں ان کے فامو اس پر چلا جاؤں گا اور بینس سے میں باتچیت کرلوں گا اور میں سمجھوں گا کہ مسئلہ اس طرف سے ہے کہ مسئلہ اس طرف سے ہے مسئلہ ہی بری ہوگا وہ کیا کہتے ہیں آپ بینس کے معاشی حالات بتا دیجئے اتنا اچھا جواب دیا آپ نے اتنا اچھا جواب دیا کہ وہ اس کا جواب پا کے ہوئی اس قدر خوشی میں بھول ہی گیا کہ میرا کیا سوال تھا نواب صاحب آہا 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 پہلوان میں مہمان چیک کر رہے ہیں آپ امین عفیس دی امین عفیس این ازمہ بغھاری آجیب باجی یہ ماری دیکھو دیکھو کون آیا شیر آیا شیر آیا کیا بات ہے اور جن آمین فی صاحب خیر خریت ہے اللہ دا شکر ہے آہا ساڈہ پلوان آیا خالص دیسی گی آہا خالص دودھ آمین سے کیا بات ہے ساڈہ پلوان پلوانک ہے آشد آدھ امین عفیس آپ جو ہیں خالص چیزوں کو جانتے ہیں آپ کی جو رپورٹیں ہیں ایسی سونی رپورٹ میں نے نہیں زندگی میں دیکھی کون سی لپاٹی سے کرواتے ہیں آہ 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 کیا ہوئے آہ 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 اوہ غلط رپورٹ آفیس بیٹ آہ آہ نواب صاحب بہمان آئے وے چائے کا انتظام کیجئے نا باجی میری بیوی آپ سے بہت متاثر ہے آچھا جی آپ کی طرح بولتی ہے آچھا جی بکھیوں اتنی سوفٹ سپوٹن بکھیوں آہ آہ باجی آپ کی عزت نہیں ہو رہی ہے نہیں نہیں باجی تو دبانگ ہے اور آپ سے صرف ایک درخواست ہے کہ دیکھیں آپ انسانوں کا چائے کم سوچتے ہیں لیکن بینسوں اور گدوں کا زیادہ سوچتے ہیں میری دو بینسے ہیں باڑے میں تو انہوں لڑ پڑی ہیں دودھ تو دیتی ہیں لیکن کم دیتی ہیں مجھے پھر واتر کی سب سیٹی ڈال کے دودھ پورا دیں سب سیٹی واتر کی سب سیٹی اچھا دا سب سیٹی آپ سے درخواست ہے کہ دیکھو کریلو تنازے تو ہوتی رہتے ہیں دو نو بینسوں کو آپ جدا سمجھا دیں دودھ پورا دیں وہ دودھ تو پورا دیتی ہیں ان کا نلکہ زیادہ کھلا رہتا ہے اس سے مجھے یاد آیا ہے کہ ایک بار کسی فیونسے کسی لڑکی کے لڑکے نے آپ سے اپنی فیونسے کے لیے میسج لیا وہ کیا کیا خصہ تھا وہ عجیب و غریب کسے ہوتے ہیں لیکن مجھے کیوٹ لگتے ہیں بہت ایک مجھے لڑکے نے وہ کہا ایک جگہ پہ مجھے ملا تو اس نے مجھے کہا کہ با جی آپ سے ایک ضروری کام ہے میں نے کہا جی مجھے کہا جی میری فیونسے مجھ سے نراز ہو گئی ہے تو وہ آپ کی بہت فین اگر آپ سفارش کر دے تو میری صلاح ہو جائے گی اس کو سفارش کی اور اس کی واقعہ سلو ہو گئی با جی میں آپ کو ادھر سے نواز شریف صاحب تو نہیں کرتی تو اب آس تکھر اللہ جو بھائی اپنا کام کرو جا کے چلو ایک اتفاہ کہہ دے ہوگی تاں ڈائی فیض ہے میں آٹوگراف فری دے ہیں حاضر حضرات آج کے شو کی کلوزنگ جو ہے وہ میں نہیں کروں گا کیونکہ سارے کام میں ہی کروں کہ آج کی پیمنٹ بھی نہیں ملی میں آج کر رہا ہوں گا کلوزنگ اس بندے سے جو سالہ سال چالیس سال سے ہم سب کو انٹین کرتا ہے آج چو ایسا کلوز نہ کر دیا کہ دوبارہ کھلے ہی نہ سو امین سر پیکٹ اوے کلوز کیجی آج پروگرام کو میں آپ نے ساتھ کھڑا ہوگے کلوز کر رہا ہوں گا کیمرامین حسیب امین اور ساتھی ریپورٹر تاتش حاشمی اور میری پیاری لیڈی ریپورٹر ازمہ بہاری اور میرا پسندیدہ سیاستدان شیخ رشید کے ساتھ پروگرام ہنسنا منع ہے امین حفیظ جیو نوز لاہور دک 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 دک